گیڈ مان بچوں گیڈ ماننگ میں ہوں پروفیسر خیرے رام سنہاں فرام اینورسٹر بیلی بچوں آج کے اس کلاس میں میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نٹی اے یو جی سینیٹ جی آر ایف اکنومکس کے لیے کون کون سی بک کو آپ ریفر کرے سو دیکھ کہ آپ کا اسکور جادہ ہو اور وہ اسکور آپ کو جی آر ایف کی طرف لے جائے اور آپ کا نیٹ جی آر ایف کوالیفائی کرنا آپ کے لیے ایجی ہو جائے تو بچوں چلتے ہیں اسکرین پہ لیکن اس کے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جدی آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب پہ رکے بیل آئیکن جرور دبا دیں ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں ایک اور انفرمیشن بچوں آج رات آٹھ بجے ایکو پارٹ سالہ کے یوٹیوب چینل پہ میں لائیو میراثن کر رہا ہوں ماتھمیٹکل ایکنامکس کے لیے تو بچوں ایکو پارٹ سالہ کے یوٹیوب چینل پہ رات کو آٹھ بجے جوائن کرنا مد بھولنا بلکل فری آف کاؤسٹ لائیو ماتھمیٹکل ایکنامکس کے لیے بچوں اور چلتے ہیں ایک اور انفرمیشن آپ کے لیے بچوں جس طریقے سے آپ لوگ مجھے جانتے ہیں میرا NTA UGC NET JRF ایکنامکس کے لیے میرا پیڈ کورس بھی ہے جس کا نام ہے گول گول NTA UGC NET JRF ایکنامکس دسمبر دوہزار تیز بچوں یہ کورس آپ جوائن کر سکتے ہیں ایجلی میرا ایکو پارٹ سالہ کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور وہاں سے آپ کو سارے انفرمیشن مل جائے گا اور آج ایک اور چیز میں آپ بتا رہو آج لازٹ ڈے ہے تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا بچوں تو پھر آپ دیر مت کیجئے ابھی آپ ایکو پارٹ سالہ کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور آج تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا آپ لاب اٹھائیں بچوں اور جیدی کسی طرح کا ایسو ہو رہا ہے تو آپ مجھے اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں 9910569227 تو بچوں آسان نہ ہو کہ یہ ڈسکاؤنٹ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے اور آپ پھر مجھے فون کریں کہ سر وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ دلوات جائے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ ایکو پارٹ سالہ کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں بچوں چلیے آگے باتیں تو بچوں چلتے ہیں سکرین پہ اور دیکھتے ہیں کہ NTA UGC NET GRF Economics کے لیے بیسٹ بک کون سے ہے چلیے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ NTA UGC NET GRF Economics کے سیلابس میں دس یونٹ ہے بچوں اور پہلا یونٹ جسے آپ Micro Economics کے نام سے جانتے ہیں کیا جانتے ہیں بچوں آپ Micro Economics پہلا آپ اسے کیا کہتے ہیں بچوں Micro Economics ہے نا Micro Economics کے لیے جو بیسٹ بک ہے بچوں جو سب سے بیسٹ بک ہے وہ جدی آپ State University سے پڑے ہیں اور آپ کو تھوڑی بہت انگلیس آتی ہے تو آپ کی HLA ہو جا Advanced Micro Economics بیسٹ رہے گی کیا بچوں HLA ہو جا HLA ہو جا جو ہے HLA ہو جا Advanced Micro Economics یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں یہ Advanced Micro Economics والی ہے بچوں Advanced Micro Economics والی ہے HLA ہو جا Advanced Micro Economics اور جدی آپ اس سے تھوڑا اوپر جانا چاہتے ہیں آپ Central University سے پڑے ہیں اور تھوڑا اور اوپر اور in depth knowledge آپ کو چاہیے تو پھر آپ کے لئے دوسری بک ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ بچوں اس کی جو دوسری بک آپ کے لئے that is called Hall Variant ہے بچوں Hall Variant Hall Variant ٹھیک ہے بچوں یہ دو کتابیں آپ کے لئے sufficient ہیں بچوں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں ویسے HLA ہو جا بھی sufficient لیکن آپ کو in depth knowledge چاہیے تب آپ کو Hall Variant چھونا ہے otherwise ضرورت نہیں یہ Hall Variant ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا جو دوسرا topic ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بچوں کون سا دوسرا topic ہے آپ جسے آپ macro بہت ہی فیموس بک ہے اور اس میں سارے کنٹینٹ دیئے گئے ہیں جو آپ کو NTA UGC net میں چاہیے ہیں تو یہاں پہ میں بتا رہا ہوں E. Sapiro Edward Sapiro E. Sapiro کی بک آتی ہے بچوں اور ایک جدی اس کا اور سپلیمنٹ آپ کو چاہیے تو وہ کیا ہے بچوں N. Gregory Mancchio یعنی N. G. Mancchio یا جو دوسری بک ہے بچوں N. G. Mancchio N. G. Mancchio یہ دونوں بک ایک دوسری کی سپلیمنٹ ہے بچوں آپ چاہیں تو صرف سپیروں سے بھی کام تلا سکتے ہیں لیکن سپلیمنٹ کے لیے اور Crystal Clear کے لیے آپ کو N. G. بھی پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تیسرا جو ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں تیسرا ٹاپک کون سا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے Statistics and Echromatrix ہے نا بچوں تیسرا ہے Statistics and Echromatrix Stats Statistics and Echromatrix یہاں پہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانا جانا ہوں بچوں Statistics کے لیے آپ پڑھئے اس کے لیے آپ پڑھئے S.P. Gupta اس کے لیے آپ پڑھئے S.P. Gupta حالانکہ یہ بہت موٹی کتاب ہے بچوں S.P. Gupta تھوڑی موٹی کتاب ہے لیکن اس میں کرنا کیا ہے آپ اپنے سیلیبس کو سامنے رکھئے اور اسے ٹاپک چوز کیجئے اور پھر S.P. Gupta سے پڑھئے ٹھیک ہے بچوں یہاں پر بھی وہی حال ہے بچوں ایکنومیٹرکس میں ہی آپ کو وہی کرنا ہے ایکنومیٹرکس میں بھی سارے جو یہاں پہ میں بات بتا رہا ہوں ڈاکٹر ڈی آر گزراتی کہیں ڈاکٹر ڈی آر گزراتی کی بک ہے بچوں ڈی گزراتی گزراتی کی بک ہے بچوں ڈاکٹر ڈی آر گزراتی یا آپ ہم گزراتی گزراتی اس بک کو کہتے ہیں تو اس بک میں آپ کو بس کچھ نہیں کرنا ہے کچھ ٹاپک جو ہے وہ آپ کو leave کر دینا ہے باقی جیسے کی سیمپل ریگریشن ملٹیپل ریگریشن ہیٹرو سیڈاسٹیسٹی آٹو کوریلیشن ڈمی بیریابل ٹائم شریز موڈل این اکرومیٹریکس یہ چیزیں آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں اور سیمولٹینیس ایکوشن بھی پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ اس بک میں ہے اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں تو ڈاکٹر ڈی آر گزراتی آپ پڑھ سکتے ہیں بچوں بہت ہی گزراتی کی میں بات بتاؤوں بہت ہی سیمپل لائنگویز میں دیا گیا ہے ہاں آپ کو لگے کہ یار اتنا سارا ڈیٹا میں کیا کروں تو ڈیٹا کے پیچھے آپ مت پڑھئے جو سبجیکٹس ہے جو تھیوری بتایا جا رہا ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے اور کچھ ٹیسٹنگ ہو گئے آپ کو جاننا جاریوٹی ہے ٹھیک ہے فورتھ میں آپ کے پاس ہوتا ہے ماتھمیٹیکل ایکنومکس بچوں فورتھ پوائنٹ میں ہوتا ہے آپ کی ماتھمیٹیکل ایکنومکس ماتھمیٹیکل ایکنومکس کے لیے بہت ہی فیمس بک کون سے ہے آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں سائیڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جانتے ہیں ماتھمیٹیکل ایکنومکس جانتے ہیں بچوں آپ لوگ کریشٹل کلیر اس کو ماتھمیٹیکل ایکنومکس کو سمہنے کے لیے آپ کو سیاں پڑھنا پڑے گا ای سیاں یا پھر الفہ سیاں بہت اچھی کتاب ہے تھوڑا موٹی ہے بہت بہت کچھ نہیں ہے اس میں اگزامپل بہت دیئے گئے بچوں تو آپ الفہ سیاں پڑھ سکتے ہیں بچوں یا ای سیاں آپ ہی سکھے ہیں اس میں ہم آپ کو ایک ہی بک ریپ پرزن کریں گے الفہ سیاں ہم یہی آپ کو ریکمینڈ کریں گے اور کوئی کتاب جاتا ضرورت نہیں ہے کیونکہ انڈیا میں ایسی سیچویشن ہے کہ موشٹلی جو ہمارے سٹیٹ انڈورسٹی کے بچے ہیں ان کو mathematical economics ہرہا کم پڑھا جاتا ہے یہ بہت easy کتاب ہے آپ بلکل basic سے start سب کچھ آ جائے گا ٹھیک ہے ویسے میں آج سام کو آٹھ بجے آپ لوگوں کو پڑھا بھی اس کے بعد پانچوا جو topic ہے آپ اس کا پانچوا topic پتہ ہے کیا ہے بچے آپ کو اس کا پانچوا topic ہوتا ہے international economics international economics کے لیے میں ایک ہی کتاب کرنا چاہتا ہوں international economics economics کے لیے ہم ایک ہی کتاب آپ کو بتانا چاہتے ہیں that's called Krugman Krugman صاحب کی آپ blog book جانتے ہیں ٹھیک ہے بچوں Krugman اور یہ بہت ہی basic طریقے سے لکھی گئی ہے اس کو تھوڑا پڑھنا آپ لوگ کو اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بچوں جو آپ نے macro economics میں پڑھی ہے جیسے بی او پی ہے exchange rate ہے اور fiscal policy monetary policy وہ اپنے macro میں بھی پڑھی ہے تو تھوڑی موٹی سے آپ گھوڑانا نہیں ہے پڑھنا ضرور ہے اس six میں آپ کے پاس کیا ہے بچوں بتائے آپ لوگ کو six میں آپ کے پاس ہے public economics public economics آپ کو پڑھنی ہے بچوں six میں public economics یا پھر public finance public economics public economics ان کے لیے میں آپ کو ایک book recommend کر رہا ہوں H. L. Bhatia اچھی book ہے بچوں H. L. Bhatia is a good book H. L. Bhatia H. L. Bhatia یہ کتاب اچھی کتاب ہے بچوں ٹھیک H. L. Bhatia seventh میں میں آپ کو یہاں پہ money and banking money and banking آپ کو بتانا چاہتا رہا ہوں کہ money and banking کے لیے مجھے کچھ خاص کتابیں نظر نہیں آئے بچوں جو کہ میں آپ recommend کر پاؤں کوئی کتاب مجھے اچھی نہیں لگی جو میں آپ recommend کر پاؤں money and banking کا میرا notes ہے آپ اس کو اچھی طریقے سے پڑ سکتے ہیں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ہے حری رام سنا اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ میرا میرا نام میرا notes آپ پڑ سکتے ہیں آپ چاہیے تو آپ مجھے phone کریئے whatsapp کریئے میں آپ share کروں گا اس کے بعد آٹھوا جو topic ہے بچوں یہ ایٹھ جو ہے ایٹھ جو ہے growth and development ہے نی بچوں growth and development and یہ بھی HL بھاٹیا والی book ہی آپ پڑھ نی ہے مطلب ان کی growth and development کے book آتی ہے HL بھاٹیا ٹھیک ہے بچوں یہ ہاں پہ HL بھاٹیا والی کتاب ہی بن ہے HL بھاٹیا ایک ہی recommendation ہے اور Indian economy کے لیے دیکھ سکتے بچوں آپ جو 9th topic بچوں Indian economy Indian economy کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ Indian economy economy ویسے کتابیں تو بہت ساری available ہے بچوں بہت ساری available ہے Indian economy کے لیے لیکن NCRT کی 11th یا 12th جہاں پر بھی بچوں سٹیٹ بورڈ میں ہیں آپ تو Indian economy جو بھی جہاں بھی پڑھائی جارے چاہے آپ 11th ہیں پڑھا جارہ یا پھر 12th ہیں بڑھا جو بوک ہے 11th یا پھر اس کو میں اس طریقے سے لگتا ہوں بورڈ بورڈ indian economy بورڈ کی indian economy بوک آپ کو پڑھنے چاہے indian economy جس بورڈ سے بھی آپ ہیں جس بورڈ سے بھی ہیں چاہے آپ state board سے ہیں یا پھر آپ central board سے ہیں جس board سے بھی ہیں آپ اس board کی پہلے پھر کیونکہ آپ سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ نے اس کو پڑھا آیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں بھولی بھولی بھی آپ پڑھ بچوں اس کلاس میں اتنا ہے اور آپ اس پہ کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ مجھ سے اور بھی چیزیں پوچھ سکتے ہیں بچوں